بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا کاروبار ایسا کاروبار ہے جو اگر چل جاتا ہے تو آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمائیں گے جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں لاکھوں روپے کمانا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کام کو تھوڑا ٹیکنیکلی سر انجام دیا جائے تو ہی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں یہ کام آپ کے اپنے ہی ایریے میں ایسے چلے گا جیسے ٹرین چلتی ہے اتنی سپیڈ ٹرین کی بھی نہیں ہوگی جتنی آپ کے کاروبار کی ہوگی اگر کہا جائے کہ آپ کا کاروبار کرتے ساتھ دوڑے گا تو اس میں کوئی بھی شک نہیں تو یہ کاروبار کونسا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں آپ نے یہ کاروبار اپنے ہی ایریا میں اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا اپنا ہی OLX ہے آپ OLX ایپ کو یوز کرتے ہوں گے جبکہ پوری دنیا میں ایسی بہت سی اپلیکیشن اور ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ پرانی چیزوں کو بیش سکتے ہیں اور نئی چیزوں کو خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ پرانی چیز کو پیچ کر پرانی ہی چیز کو بھی خرید سکتے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی حویلی یا گودام لینا ہے وہاں پر آپ نے باہر ایک بورڈ لگا دینا ہے بے شک آپ OLX کا لگا دیں کیونکہ لوگ OLX کو زیادہ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار کو سمجھنے میں لوگوں کو زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آپ کے کاروبار کو بخوبی سمجھ سکیں گے آپ اپنے ایریا کی پرانی چیزیں خریدیں گے اور پرانی چیزوں کو ہی بیچیں گے آپ کے پاس ضرورت مند لوگ بھی آیا کریں گے آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آیا کریں گے جن کے پاس گھر میں بہت سی فضول چیزیں بہت عرصہ سے پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ ان کے کسی کام کی نہیں وہ آپ کو بیچ کر آپ سے کوئی اور چیز لے لیں گے یا آپ سے پیسے لے لیں گے آپ انہی چیزوں کو آپ کوڑیوں کے باو خریدیں گے اور اچھے خاصے دام میں فروخت کریں گے آپ نے فرنیچر، موٹر سائیکل، سائیکل، کروکری، فریج، ایسی، کالین، ٹی وی، کرسیاں، علماریاں جو بھی چیز ملتی ہے ایون کے آپ نے ساتھ کبار بھی لیتے جانا ہے کبار کا کام ساتھ کریں گے تو آپ کا کام کرتے ساتھ ہی چلے گا ہر محلے میں، ہر گھر میں کبار کے ڈیر لگے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے کبار لے کر ان کو اپنے پاس جو چیزیں موجود ہوں گی ان میں سے کوئی چیز دے دیا کریں گے لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں آئیں گے آپ کے کاروبار کو چلائیں گے کاروبار کن لوگوں نے چلانا آپ کا کاروبار جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے کلائنٹس ہوں گے، آپ کے کسٹمر ہوں گے اب آپ ان کو تھوڑا دام اچھا دے دیں اتنا بھی اچھا نہ دیں کہ آپ خود کو ہی لاؤس میں لے جائیں ان کو اچھا دام دیں، رویہ اچھا رکھیں احترام کریں، ان کو اپنا ویسٹنگ کارڈ دیں اپنا نمبر دیں، ان کو کہیں دوبارہ اگر آپ نے کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو وہ فون کریں، آپ ان کے گھر سے جا کے خرید لائیں گے اس طرح آپ اپنی سرویس کو تھوڑا تیز کرتے جائیں آپ نے جو بندے رکھے ہوں گے اگر کچھ چیز گھر سے خریدنا بھی پڑتی ہے آپ ان کو بیج دیں اور وہاں سے خرید کر لے آیا کریں گے اس طرح آپ کی سرویس بھی تیز ہوگی آپ کا کاروبار ایڈوٹائز بھی ہوگا کاروبار دوڑے گا، چلے گا، بھاگے گا اب کچھ لوگ کہیں گے یہ کیسا کاروبار ہے یہ ایسا کاروبار ہے جو آپ کو پتا ہی نہیں تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے اب پاکستان میں تو ایسا کاروبار کسی نے نہیں کیا ہوگا بلکل ہر گز نہیں کیا سوائے ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کے آپ اس کو آف لائن کریں لوگوں نے آن لائن کیا آپ اپنے شہر میں کریں بڑے شہر میں کریں اگر بڑے شہر کی بات کریں تو بڑے شہر میں کام کرنا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن اگر چل جائے تو آپ کی قسمت بدل کے رکھ دیتا ہے جنہوں نے کاروبار کرنے ہوتے ہیں صلاحیت فوت ہو جاتی ہے اور وہ نوکریوں یا پھر صرف سوچنے کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا آپ یہ بزنس کریں گے اور اس بزنس سے پیسہ کمائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اوکے کر دیجئے گا اگر نہ اچھی لگی ہو تو نو کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ